موسیقی ناظرین وقف سباد ایک واری فیر تو سنگی دیئے آنکی آج سنین بیٹھک نمز مانے بیریسٹر شیخ دانش افتخار صاحب شیخ صاحب اس تو پہلے سیاست پر گال کی تھی اس تو باد بھی کرسا پر میں ایک اور جڑا سنا والایا بیریسٹر شیخ دانش افتخار وقالت لے پاس کس طرح آئے ہو کیونکسوں کی شوق پیدا ہے وقالت دیکھیں جب بنیادی طور پر مجھے ایک میرا انٹرسٹ تھا کہ میں پولیٹیکس میں بھی آؤں گا ان فیوچر ساتھ ساتھ وقالت کا بھی ایک مجھے شوق تھا کہ میں وقالت میں بھی آؤں گا اور خدمت کروں گا اور فری لیگل ایڈ کے کیسے جہاں مقاملہ وہ بھی کروں گا جو ہم آج کر رہے ہیں تو خدمت کا ہی یہ انصر شامل تھا اس کے اندر اور جب میں ان فیکٹ بار ایڈ لوگ کرنے کے لیے انگلینڈ گیا تو وہاں پہ ایک آجازم محمد علی جنہ کی لنکنز میں تصویر دیکھ کے ایک دوبارہ سے ایک جو جذباتہ وہ جاگر ہوا اور مطلب اس میں بڑی ایک آپ کو انسپریشن ملتی ہے بلکل کہ اب بدقسمت ہی ہے ہماری کہ ہمارے ہاں لوگ تو ایسے بہت قابل بھی ہیں اور لائق بھی ہیں جو کہ سامنے آسکتے ہیں کہ اجازم محمد علی جنہ بھی انسان تھے ایسے لوگ سامنے آسکتے ہیں لیکن ان کو آگے نہیں آنے دیا جاتا اور یہی ایک آپ کہہ لیں کہ ایک احساس محرومی جو ہے وہ ہمیں تباہی کی طرف لکھا جا رہا ہے جو لوگ ہیں وہ پریشان ہیں ان کو کوئی مسیح نظر نہیں آرہا مسیح نہیں چلے انسان کی صورت میں کوئی مسیح نظر نہیں آرہا تو وقالت کا بھی جو مجھے شوق تھا وہ اسی حوالے سے تھا اور ان فیکٹ میں نے ہم نے جب سب سے پہلے کام شروع کیا ہمیں پاکستان واپس آیا تو بجائے اس کے کہ میں زیادہ دیر کسی کمرشل لاؤ فرم میں کام کرتا یا کسی سیول لٹیگیشن میں کوئی کمرشل بنیادوں پر کام کرتا میں نے کچھ عرصہ سیکھنے کے لیے دو سال میں نے کام کیا ایک بڑی معروف لاؤ فرم میں اس کے بعد پھر میں نے جو ہے اپنی لاؤ فرم کھولی اور سب سے پہلے ہم نے فری لیگل ایڈ کہ آپ نے شاید بارات میں دیکھا بھی ہوگا اس کے حوالے سے ہم نے سلسلہ شروع کیا ابھی بھی ہمارے ایڈوکیٹس موجود ہیں لوگوں کے کیسز آتے ہیں فیملی کیسز آتے ہیں پولیس سے ریلیٹڈ کیسز آتے ہیں تو یہ ویل فیر کا ہی جذبہ تھا جس کی وجہ سے میں وقالت میں بھی آیا اور ان فیکٹ اگر آپ دیکھیں تو سیاست بھی ایک طرح کی وقالت ہی ہے آپ سیاست کے اندر آپ جب تک اپنے دلائل کو صحیح طرح سے بیان نہیں کریں گے کیا لوگ آپ کے لیے لوگ چینج کے لیے کیوں آئیں اس کو کس طرح سے آپ لوگوں کو ایڈوکیٹ نہیں کریں گے یہ وقالت ہی ہے تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں خدمت کے حوالے سے ایک بڑا اچھا شعبہ ہے کہ آپ وقالت کے ذریعے بعد میں سیاست میں آئیں اور ان فیکٹ یہ دنیا کے بڑے معروف لوگ جو ہیں وہ وقالت سے ہی سیاست میں آئے کاج عظم صاحب کا میں نے نام لیا برطانیہ کے بہت سارے معروف جو وزیراعظم گزرے ہیں مرونی بلیر جو تھے وہ بھی بیرسٹر تھے اور انگلینڈ میں بھی یو ایس اے کے اندر بھی امریکہ کے اندر بھی بل کلنٹن جو تھے تو وقالت کے ذریعے جو سیاست کا روٹ ہے نہ صرف ہی آپ کے جو سیاست کے جو آپ کہہ لیں کہ جو چیزیں اس میں درکار ہوتی ہیں ان کو پولش کرتا ہے بلکہ آپ کو لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو بہتر طریقے سے بیان کرنے میں بھی مدد فرام کرتا ہے چاہے وہ پارلیمنٹ کا فورم ہو آپ بطور اکیمینے جائیں یا پھر کوئی انٹرنیشنل فورم ہو جہاں آپ اپنے ملکی نمائندگی کر رہے ہیں بلکل یہ گالی چوہن صاحب سیاست نال نال کالم نگاری بھی کرنے ہو کالم ہی لکھنے ہو اپنے ایساسات نائزہار اس رو بھی کرنے ہو کس نے بارے سنگیتا کد اسو کالم شروع کیتے تھے کیاں شروع کیتے میں انیس سو اٹھانویچ بغاوت دنا تو کالم لکھنا شروع کیتا سی اچھا زبردست اور تقریباً ساڑھے تین چار سو کالم لکھیا اس وقت اللہ پاک دکرہ میں بہت بڑی ایک تعداد سی جڑا بڑے شوکان لوگ کالم پڑھ دی سی وجہ ہے کہ میرے کالم میں نام ہی بغاوت ہے بغاوت جاگرداری دے خلاف سرمایہ داری دے خلاف ملکی اور غیر ملکی سامراجی تاغوتی طاقتان دے خلاف اللہ پاک دکرہ میں او لکھدان کہ جڑا کوئی خوش شاید لکھن دی حمد یا پنجابی کے اندھانے ساہ نہیں رکھنے اور اللہ پاک نے حمد دیتی ہے اون اسے رہے میں اصحاف اخبار اسی بغاوت دے نام کی کالم لکھ رہے ہیں اچھا اور اوپن جی گال لے کہ اس لئے پاکستان سب تو بڑا خطرہ پاکستان دے اندر اس جاگیردارانہ مزاج جاگیردارانہ طبیعت اور مذہبی ایکسٹریمزم صحیح اور امریکی بیجا مداخلت صحیح اے او چیزیں جڑی ہیں اس لئے پاکستان نو طبعی علی پاس لے کے جا رہی ہیں اور افسوسل کہنا پہندہ ہے اس لئے پاکستان دا تقریباً ہر بیوروکریٹ ہر پولیٹیشن جڈیشری آرمی جنرل پولیٹیشن ہر بندہ تقریباً اس لئے امریکن کونسل خانے اور امریکن امبیسی دے پی رولتے اس لئے کم کر رہے ہیں اور پاکستان نو طبعی علی پاس لے کے جا رہے ہیں میرا مشن پولیٹکس دے اندر وی میرا مشن کالم نگاری دے اندر وی عوام نو انہا تمام سادشانتوں اگاہ کرنا ہے اور انہا تمام سادشانو بے نکاب کرنا ہے کہ جڑی اس ملک کے اندر ہو رہی ہیں اور اس سے میں سمجھ دا کہ جڑی میڈل کلاس عوام ہے پڑی لکھی اس ربار نکلنا پہے گا قدو تکر اسی خاندانہ دی سیاست دے جنہ پجاری رہاں گے قدو تک اسی کرپٹ سیاست اور موروسی سیاست دی بنیادتے ہیں اور تانے میں آج اس پروریم دے وساطت انداز دیا کہ اسلام دا نظام سیاست دو چیزیں دے جد ہے ایک بدیانتی اور دوسرا موروسیت اور کربلا دا واقعہ انہ دو چیزیں دے خلاف ہی حضرت امام حسین رضی طالعہ عنہ دی جد و جہد سی یہ کر لی میں حیران ہوں گا پاکستانی عوان تھے کہ کس طرح ایک پیونو چھوڑ کے پھر او دی اولاد اس نے چھوڑ کے پھر او دی اولاد دی پوجہ پرستش اور غلامی کر رہی ہے اور پتہ لی ہے کہ وہ کرپٹ نے بدیانت نے اس ملک نے لٹکے کھا گیا نے اس ملک دا بیڑا گھر کر گیا نے اس ملک دی معیشت دا معیشت دا ثقافت دا تمدن دا ہر چیز دا بیڑا گھر کرتے ہیں اور پتہ ہے کہ سب تے سب لوگ امریکی اور یہودی طاقتہ نے اطاعت گزار اور باج گزار نے لیکن پاکستانی عوام پھر بھی جنب چھوڑ دی چٹ دی زندہ ہے مردہ ہے پر چوہان صاحب میکی اگل دست ہو تسوان اس مضلو کلم نے ذریعہ بھی یہ سارا کچھ اپنے حساسات اپنے خیالات اظہار کرنے اور بھی بڑے لوگ اس سترہ کرنے مشن سمجھتے بھی کرنے تسوانہ میں امیشن اجگینا تحریک انصاف تسوان جائن کی تھی عمران خان صاحب نامی بظاہر ای امیشن اجی کہ میں اس ساری چیز نے خلاف لڑسا پر کوئی عملی طور کوئی نظر نہیں اشنا کون ایسا مسیح ہے نہ ذکر کی تا شیخ صاحب بھی کڑی ایسی شخصیت کی تسوان دیکھنے ہو یا خان صاحب کی ایسا کچھ دیکھنے ہو کہ وہ کرسان ایسا بہتر اس سے لئے پاکستان دے اندر صرف تن گروہ نے جڑے مروسیت تو کم از کم پاک سیاست کر رہے ہیں میں برملائی کہاں گا ایک تحریک انصاف دوسری جماعت اسلامی اور تیسرا ایمکو ایم انہا تن پارٹیاں تو لاوہ جس پارٹی نو دیکھو گئے پامیوں مذہبی پامیوں سیکولر پامیوں جمہوریت علمبردار پامیوں آمریت علمبردار تمام خاندانی سیاست ہے امران خان میں سمجھ دا کہ اس سے لئے واحد لیڈر ہے کہ جڑا اپنے اندر اتنی کیپیبلیٹیز رکھ دیا گیا کہ اگر وہ عوام دے درمیان آکے کھڑا ہو جائے تو ملک نو اس برے حالات چکڑ سکتے لیکن میں نفسو صرف کہنا پہند آئے گیا کہ اس دی کچھ چھوٹی چھوٹی پارٹی دی تنظیمی کچھ ایسے معاملات امران خان آج امریکی سامراج کے خلاف نعرہ لاکے مہنگائی بے روزگاری اور دہشتگردی نامنے ہاتھ جڑی بنائی گئی ہے اس ملک نو ڈبوڑا سے اس ملک نو جگرافیائی طورتیں تباہ کرنا سے تمام دا تمام امریکی ایجنڈا ہے تمام دا تمام اسرائیلی اور انڈین ایجنڈا ہے خود ہی اتھو پیسے دندے نے کہ توسری طالبان نو مارو انہوں پیسے دندے نے کہ توسری ایکٹیوٹیز کرو اور یہ چیزیں انہیں کھل گئی ہیں میں آج چار سال پہلے جنگ اخبار دندے ایک آرٹیکل لکھ کے چیز لکھیجی کہ اے او گیم ہو رہی ہے کہ جسے اندر دونوں پاس ہون جنہا امریکہ دا اور انڈیا دا پیسہ لگ رہے اور اسرائیل دا پیسہ لگ رہے ادھروں فوج نو مار رہی ہے امران خان اپنا رول پلے کر سکتا ہے لیکن امران خان اپنی کچھ تنظیمی خامیہ دی وجہ کھل کے اپنا رول پلے نہیں کر پا امران خان نے تنظیم نے تساں بڑا ایک اہم عصابی ہو تساں کی یا نے دسنے امران خان کی جا اسی چیز دی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ امران خان نے اسی باور کرایی ہے کہ جناب تساں کھل کھلا کے ہون اپنی تنظیموں بھی مضبوط کرو مضبوط پولیٹیشن مضبوط پولیٹیکل ورکر مضبوط تنظیمی صلاحیتہ رکھنے لے افراد انہوں نے اگر لے کے آؤ اور کرپ اور بدیانت لوگوں نے پر رکھو سہی آنسٹ آدمی میں کہاں دا جی اس ملک دے اندر ایک یہودی بھی اگر تن پولیٹیشن آنسٹ مل جاندے ہیں نا سہی تو اس نو سر تے بٹھاؤ سہی لیکن اگر تن ایک مسلمان تحجد گزار کرپ اور بدیانت اور بے صلاحیت مل دا ہے تو اس نو فارق کرو سہی سیاست اگر تنسی علم سیاسیات دا مطالعہ کرو تو افے دی جی سیاست دی کتاب ہے گی یہ اس جاندر کی سیاست دا مفہوم ہے کہ جدو ایک معاشر دے اندر انسان مل کے اپنے مسائل حل کرن دی کوشش کر دیں اس نو سیاست کے اندر ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ حدیث ہے کہ سیاست انبیاء کا شیوہ ہے لیکن اس ملک کے اندر اس سیاست جانا جاہل کرپ بدیانت جاگردار سرمایہ دار مروسی سیاست علم مردار کا شیوہ بنہا ہے وجہ یہ ہے کہ پڑی لکھی میڈل کلاس عوام جیڑی ہے نا وہ پراپرا اپنا رول پلے نہیں کر رہی سوان چونس صرف پندرہ تو بھی بندے ووٹ دیں جان دے جیلے سلجے لوگ نے ووٹ پانے نہیں جان دے پھر ملکی اور غیر ملکی ایجنسیاں اپنا رول پلے کر کے اپنے مطلب دے کرپ بدیانت لوگ انہوں کے لانچ کر دیں دے اور ہر الیکشن جانا انجینئرڈ ہندہ ہے ہر الیکشن دوہزار اٹھ تو لے کے پاکستان دے پہلا الیکشن بھی ہوئے گا انجینئرڈ ہے تیار شدہ ہندہ ہے کہ کس نو لے آنا ہے کس نو ہرانا ہے اس وائے عوامی انقلاب چاہیدہ ہے سیاسی انقلاب نہیں چاہیدہ عوامی انقلاب چاہیدہ ہے لوگ اپنی کلیاں سڑکاں باہر نکلیں اور وہ کہیں کہ 63 سال در ڈرامائیں ختم جب تک لوگ اینا چاہ سن کے ایسان علاعت بدلن اتھا ایسان نکا جا وقفہ کی انسان ناظرین وقفہ سباد ایک واری فیر تو سنی خدمتی چاہ سن ساڑھے نال رہا ہوئے موسیقی